بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می آل دیر سٹوڈنٹس اینڈ ویوورز ویلکم بیک تو آور چینل سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پریزم پر فیکٹ کے انٹرودکشن کو ڈسکس کر چکے تھے اس کے اندر سپیشل ٹپس تھی اس کے اندر ہماری پہچان تھی فارم آف ورب کون سے یوز ہوتا ہے ہلپنگ ورب کون سے یوز ہوتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر چکے تھے تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹس ایکسرسائز یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکیوں کہ یہ میں گرامر کمپوزیشن آپ لوگوں کے نائن ٹینٹھ کے ہی سنٹینسز کو یوز کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو میں ڈیفرنٹ یوز کر لوں گی بٹ آپ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو آؤٹ آف سلے بس نہیں آنے تو جو چھوٹے بچے بھی میرا لیکچر دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو انہی کو تیار کر لیں یہی آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ سب سے نیچے آ جائیں دیکھ لیتے ہیں سٹرکچر کو آپ لوگوں کو ویسے تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیمپل میں جیسے کہ ہم نے باقی تمام سنٹینسز میں کیا ٹھیک ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں کیا یا پریزنٹ کانٹینیوز میں کیا تو بلکل اسی طریقے سے اس میں بھی ہم کریں گے سب سے پہلے سیمپل میں سبجیکٹ آتا ہے پھر ہیلپنگ ورب آتا ہے پھر ورب آئے گا اور پھر اوبجیکٹ آئے گا تو آئیے چلیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلا سنٹینس ہے فوج نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کو یوز کرنا سبجیکٹ کیا ہے کس نے قبضہ کیا ہے فوج نے فوج کی انگلیش ہوتی ہے آرمی آرمی کے ساتھ اب ہیز آئے گا یا ہیو آئے گا ایک بات یاد رکھئے گا آرمی جو ہے وہ ہمارے پاس ہیز کے ساتھ یوز ہوگی مطلب کہ سنگولر یوز ہوگی لیکن یہ کام پلورل میں کر رہی ہے بٹ ہم اس کو آرمی کو کلیکٹیو ناؤن کے طور پر یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ہیز کے ساتھ ڈی نوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو فوج وہ کلیکٹیو ناؤن ایک ہی ٹم میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تمام فوج کے آفیسرز جو ہیں وہ ایک ہی فوج آرمی کے ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم آرمی ہیز کلے پر قبضہ کر لیا ہے کیا کیا ہے قبضہ کیا ہے قبضہ کیا ہے انگلیش ہوتی ہے کیپچر کرنا تو ہم نے یہاں پڑھا کہ تھرڈ فرم آور بیوز ہونی ہے تو اسی لیے آرمی ہیز کیپچرڈ ٹھیک ہے اور کس پر قبضہ کیا ہے قلے پر قبضہ کیا اور قلے کی انگلیش ہوتی ہے فورٹ آرمی ہیز کیپچرڈ دا فورٹ ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے سب سے پہلے کس نے پکڑا ہے کیا فائل ہے کیا سبجیکٹ ہے تو کتہ سبجیکٹ ہے تو دوگ آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پکڑ لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس میں نے پہلے لیکچر میں اس میں ڈسکس کیا تھا کہ لیا ہے پہچان میں آتا ہے کہ لیا ہے یا چکا ہے مطلب کہ کمپلیشن شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس نے پکڑ لیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے کام تو دوگ کے ساتھ ہمارے پاس ہیز یوز ہوگا ٹھیک ہے سنگلر میں جس طرح ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں بھی ڈسکس کیا دوڈر میں بھی ٹھیک ہے ہیز ایمار میں تھوڑا سا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے پکڑنے کے انگلیش کیچ ہوتی ہے یہاں پہ تھرڈ فرم یوز ہونی ہے تو کیچ کوٹ کوٹ ہو جاتا ہے تو دوگ ہیز کوٹ دا ریبٹ کس کو پکڑا ہے خرگوش کو تو دوگ ہیز کوٹ دا ریبٹ نیکسٹ بات کرتے ہیں چوہوں نے دیواروں میں بل بنا لیے ہیں چوہوں نے دا ریٹس ریٹس پلورل ہیں تو بل بنانا میکنگ ہالز بل بنانے کے انگلیش ہوتی ہے میک ہالز تو یہاں پہ ہمارے پاس تھرڈ فرم اوورب یوز ہو رہی ہے اسی لیے ہم یہاں پہ میک کی بجائے میڈ یوز کریں گے تو دا ریٹس ہیو میڈ ہالز بل بنانے کو سراخ بنانے کہتے ہیں نا چوہے جو ہیں وہ دیواروں میں بل بناتے ہیں تو دی ریٹس ہیو میڈ ہالز ان دا وال ٹھیک ہے تو دیواروں میں بنا رہے ہیں ان دا وال نیکسٹ ہے غریب آدمی امیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چکا ہے بھی اب آگے آپ کے پاس پہلے ہم نے لیا ہے کہ کچھ جملے پڑے ہیں تو اب دیکھتے ہیں غریب آدمی پور مین ہو چکا ہے امیر ہو چکا ہے ہیس گرون ریچ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی وقیب ہوتی ہے کچھ جملوں میں یوز ہوتی ہے تو آپ نے ان چیزوں پہ گور کرنا ہوتا ہے باقی تو سنٹینس سیم تھے پہلے اگر تینوں سنٹینس دیکھیں تو آپ کو بالکل ایزی لیول کے تھے لیکن یہاں پہ اب تھوڑا سا آپ لوگوں کے ڈیفکلٹی لیول آئے گا ٹھیک ہے تو دا پور مین ہیس گرون ریچ کہ امیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ گروہ ہو گیا ہے غریب آدمی جو ہے وہ گروہ ہو کر امیر ہو گیا ہے تو دا پور مین ہیس گرون ریچ ٹھیک ہے گروہ گرون گرون ستھارڈ فرم یوز ہوگی اگر فرسٹ ہوتی تو جی آر او ڈیو گروہ ہے اس لئے کہتے ہیں کہ فرمز آفور بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے ٹینسز میں بہت کام آتی ہیں تو آپ لوگ ان کے اوپر بلازمی فوکس کیا کریں چلیئے نیکسٹ دیکھتے ہیں بلکہ ایک منٹ آپ نیکسٹ دیکھنے سے بجائے آپ سیونتھ سنٹینس پہ آجائیں ہم فیفتھ اور سکستھ کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سیونتھ ہمارے پاس اب کیا ہے ہمارے پاس اب یہ نیگٹیو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو نیگٹیو کے لیے آپ کو پتہ ہے نیچے بھی میں نے ویسے آپ کے آسانی کے لیے لکھ دی ہے جو ہمارے پاس ہے تو نیکسٹ نیگٹیو کے لیے سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس نوٹ پلس ور پلس اوبجیکٹ یہ تمام کیسز میں یہی ہوتا ہے صرف ہیلپنگ ور کے بعد ہمارے پاس نوٹ آجائے گا یعنی کہ ہیلپنگ ور ور کے درمیان میں نوٹ کا یوز کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پولیس نے اسے رنگوں ہاتھوں نہیں پکڑا ہے پولیس پولیس نے نہیں پکڑا ہے پولیس ہیو نہیں پکڑا ہے ہیو نوٹ کوٹ ہیم اسے نہیں ہیم پولیس ہیو نوٹ کوٹ ہیم رنگے ہاتھوں مورنگے ہاتھوں کی انگریش کیا ہوگی ریڈ ہینڈڈ کورٹ کا لفظ اوپر بھی یوز کر چکے ہیں پکڑنے کو کیچ کورٹ کورٹ کہتے ہیں تو دا پولیس ہیو نوٹ کوٹ ہیم ریڈ ہینڈڈ ٹھیک ہے آگے ہے چھت نہیں گری ہے اب یہاں پہ کچھ کہیں گے کہ دروف ہیز نوٹ فالن ٹھیک ہے تو ہر جگہ پہ ہم نے اپنے فال یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیب کا تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو چھت دروف نہیں گری ہے گری ہے مطبع یہاں پہ بھی تھوڑا سا بے شک وہ یوز نہیں ہوا لیکن آپ لوگوں کو سوری گری ہیں لکھا گیا ہے ہے آنا تھا یہاں پہ ایک چھت کی بات ہو رہی ہے زیادہ چھتوں کی بات نہیں ہو رہی سوری یہ مستیک ہے یہاں پہ گری ہے آنا تھا ہے بڑی ہے اور وہاں پہ پھر سنگلر کی بات ہونی تھی اور پھر آنا تھا دروف ہیز نہیں تو چھتیں نہیں گری ہیں ایسے ہونا تھا ٹھیک ہے تو دروف ہیز نوٹ گیون وے گرنے کی انگلیش کیا ہے چھت کے لیے گیون وے گیون وے آپ نے اب یہ بات یاد رکھنی ہے یہ تھوڑی سی وقیب ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ایسے رائٹنگز وغیرہ کے لیے کام آتی ہے ٹھیک ہے تو لکیر کے فقیر نہیں رہنا بلکل بھی اب آپ ذرا سینئر ہو گئے ہیں تو اپنے ورڈز کو ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دروف ہیز نوٹ فالن نہیں لکھنا چھیک تو وہ بھی ہے بٹ تھوڑا سا اپنے آپ کو گروہ کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے میں ناشتہ کر چکا ہوں یہاں پہ سمپل سنٹینس ہے تو میں کے لیے آئی کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ have use ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے do use ہوتا تھا تو i have ناشتہ کرنا take breakfast ٹھیک ہے یہ اس کے علاوہ do breakfast وغیرہ نہیں ہوتا یہ take breakfast ہوتا ہے یہ بھی ایک وقیب ہے کہ کھان ناشتہ کرنے کو take breakfast کہتے ہیں تو i have taken my breakfast take took taken تو third form use ہو جائے گی تو taken i have taken my breakfast ٹھیک ہے نیکسٹ ہے عدالت نے ملزم کی درخواست پر غور نہیں کیا ہے تو عدالت court court singular ہی آئے گا تو the court has not ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس not use ہو جائے گا the court has not غور نہیں کیا غور کرنے کو کہتے ہیں consider کرنا ٹھیک ہے تو the court has not considered یعنی third form use ہوگی ٹھیک ہے تو ملزم کی درخواست پر تو یعنی petition of excuse excused کہتے ہیں ملزم کو ٹھیک ہے ملزم کو جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے excuse کرنا جرم کرنا اور excused ملزم ٹھیک ہے جرم کرنے والا تو درخواست کی انگلی ہے petition تو the court has not considered the petition of excused ٹھیک ہے next آپ وہیں پر واپس آ جائیں fifth اور sixth رہ گئے یہاں پہ تھوڑا سنٹینس کی formation change ہے بٹی آپ لوگوں کے ادھر ہی formation میں sentences یہ والے شامل تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو ادھر ہی discuss کر لیں تو وہ negative passive voice ہیں اچھا آپ تھوڑا سا overview دے دیتے ہیں کہ passive voice ہوتا کیا ہے passive voice actually بٹا یہ actually passive voice وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کسی subject کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس fifth جملہ ہے کہ کامیاب امیدواروں کو سناد نہیں دی گئی یعنی کہ سناد دی جا رہی ہے امیدواروں کو کامیاب امیدواروں کو وہ خود کوئی کام نہیں کرے بلکہ ان کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو یہ جملے کی نویت چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس صورتح حال میں active tense نہیں رہتا بلکہ passive میں چینج ہو جاتا ہے تو کامیاب امیدواروں کو اسناد نہیں دی گئی ٹھیک ہے تو یہ ہاں پہ بات گور کریں نیکسٹ بھی ہے کھلاریوں کو سرد مشروب نہیں دی گئے یعنی کہ سبجیکٹ یہاں پہ خود کام نہیں کر بلکہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جیسے کہ ان کو سرد مشروب پیش کیا جا رہے ہیں یا ان کو سناد دی جا رہی ہیں جو ایکچولی میں نہیں ہو رہا یہاں پہ ہاں بات کرتے ہیں سن ٹینس کی تو فائف نمبر پہ آ جائیں کامیاب امیدواروں کو اسناد نہیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خود کام نہیں کر رہے بلکہ ان کی اوپر کام ہو رہے کہ ان کو کچھ دیا جا رہے یہ خود کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس لیے یہ پیسیو نویت کے ہیں تو کامیاب امیدوار سکسیسفل کنڈیڈیٹس ٹھیک ہے پلورل ہیں تو آجائے گا آگے نیگٹیو ہے تو نوٹ آجائے گا پیسیو اس کی وجہ سے بین ایڈ ہو جائے گا ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس ورب یوز ہوگی تو نہیں دی گئی ٹھیک ہے آوارڈ اسناد دینے کے انگلیش ہوتی ہے آوارڈ سیٹیفیکیٹ تو سکسیسفل کنڈیڈیٹس ہیو نوٹ بین آوارڈ سیٹیفیکیٹس اسناد کے لیے سیٹیفیکیٹس یوز کریں گے ٹھیک نیکسٹ دیکھتے ہیں کھلاریوں کو سرد مشروب نہیں دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے کھلاریوں کی بات کرتے ہیں تو پلیئرز پلیئرز کے ساتھ ہیو آ جائے گا نیگیٹیف فرینس ہے تو نوٹ آ جائے گا ساتھ پیسیف کی وجہ سے بین آ جائے گا اور مشروب دینا یعنی سر وید کال ڈرنگ ٹھیک ہے تو سر آ جائے گا یہاں لوگ کمنٹس بوکس میں بتا دیجئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ زوجل آپ کے پرابلم کا آنسر کیا جائے گا اور آپ کا وہ پرابلم کو سولف کیا جائے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ